عزیز تالبات اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج آپ کی کلاس ہے ہم حقایتیں سادھی پڑھنے ہیں آج ہم نے جو ہے وہ حقایت پڑھنی ہے پڑھتے ہیں حرمز را گفتند حرمز سے لوگوں نے پوچھا وزیرانے پیدر را چے خطا دیدی کے بند فرمو دی وزیرانے پیدر را پیدر کہتے ہیں باپ کو باپ کے وزیروں کی چے کیا خطا غلطی دیدی تو نے دیکھی کہ بند فرمو دی کہ انہیں قید کر دیا گفت اس نے کہا خطائی معلوم نہ کر دا میں نے ان کا کوئی قصور معلوم نہیں کیا و لیکن دی دم لیکن میں نے دیکھا محابت مند اور دل ایشن بھی قرآن است کہ محابت مند کے میرے دہشت میرا خوف در دل ایشن ان کے دل میں بے قرآن است بہت زیادہ ہے و بر اہد مند اعتماد پلی نا دارود اور وہ میرے اہد پر مکمل بھروسہ نہیں رکھتے ترسیدم میں ڈر گیا ازبیم گزند خیش آہنگ ہلاک منکنت کہ وہ اپنے نقصان کے ڈر سے جس کا انہیں میری جانب سے اندیشہ ہے مجھے ہلاک کرنے کا ارادہ نہ کریں پس کولِ حکمارہ کاربستم پس میں نے داناؤں کے کول پر عمل کیا پس میں نے داناؤں کے کول پر عمل کیا کہ گفتہ اند کے جنہوں نے کہا ہے ازن کز تو ترسد بے ترس ای حقین اے دانا تو اس سے ڈر جو شکت اس سے ڈرتا ہے ازن کز تو ترسد تو اس سے اس شکت سے ڈر بے ترس اے حقین اے دانا جو شکت اس سے ڈرتا ہے تو اس سے ڈر دیگر با چنو ست برعائی بے جنگ چاہے جنگ میں تو ایسے سیکڑوں آدمیوں پر خالب آ جائے از انمار بر پوئی رائی زند ساپ اس لیے کہ ترسد سرشن بے قوبت بے سنگ ساپ اس لیے چروائے سے ڈرتا ہے کہ وہ کچل ڈالے گا بے سنگ پتھر سے اس کے سر کو نا بھی نہیں کیا تو نہیں دیکھتا کہ چو غربوں آجز شود کہ جب بلی آجز آ جاتی ہے وہ اور عورت نکال لیتی ہے بے چنگال اپنے پنجے سے چشمی پلانگ چیتے کی آنکھ اگلی حقائط پڑھتے ہیں حقائط ناہم نومی حقائط یقی از ملوکِ عرب رنجور بھوت درحالتِ پیری و امیدِ زندگانی قطع کردے کے سواری از درامد و بشوردات یقی از ملوکِ عرب عرب کے باعشاہوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں بہت بیمار تھا و امیدِ زندگانی خطع کردے زندگی کی امید توڑ چکا تھا کہ سواری از دار آمد ایک سوار دروازے سے اندر آیا و بشارت داد اور خوشخبری دی کہ فلاں کلارا بے دولتِ خداوند کشادین کہ فلاں کلہ کو آپ کے اقبال سے فتح کر لیا ہے و دشمنونِ اسیرامدند اور دشمن قید ہو گئے و سپاریت انتربِ جملگی مطیفرمانِ ملک گشتند اور اس طرف کی فوج اور رایہ سب کے سب آپ کے تابع فرمان ہو گئے ملک نفسی سرد باراوت باشا نے ایک تھنڈی اہ بھری اور کہا واگفت اور کہا ان مجھے معانیست یہ خوشخبری میرے لئے نہیں ہے دشمنانم راست میرے دشمنوں کے لئے ہے یعنی وارثانِ مملکت یعنی ستنت کے وارثوں کے لئے کتاب بدین امید بسرشود درائق عمرِ عزیز افسوس کہ میری پیاری عمر اس امید میں گزر گئی کہ آنچے آنچے زد دس دلم از درم فراز آئے کہ جو کچھ میں دل میں ہے وہ دروازے سے سامنے آئے امید بستے بر آمد ولیچے فائدے زانت میری امید پوری ہو گئی مگر اس سے کیا فائدہ امید نہیں امید نہیں کہ عمر گزشتے بعض آئیت کے گزری ہوئی عمر لوٹ آئے گی کہتا ہے کوس سے رحلت بے کوف دست اجل موت کے ہاتھوں نے کوچ کانکارہ بجاتیا اے دو چشم بیدا سر بے کنید اے میری دونوں آنکھوں سر کو رخصت کر دو اے کفے دست وساد و بازو بے ہاتھ کی تیلی اے کلائی اے بازو میرے بازو ہمیں تو دی یک دیگر بے کنید ایک دوسرے کو ویدا کرو بر من افتاد دشمن کام آخر اے دوستان گزر بے کنید دشمن کی مراد مجھ پر پوری ہو گئی اے دوستو آخر تم ہی میرے طرف گزر کرو روزگارم بے شد بے نادانی من نکر تم شما حضر بے کنید میری زندگی میں میں تو نہ بچ سکا تم ہی اسے بچ جاؤ آٹھویں اور نومی حقائط بیٹا ہم پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ہفتے ہم دسی حقائط جو ہے وہ پڑھیں گے اللہ حافظ